مجھے بھی ریلیف دیا جائے بانی پی ٹی آئی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ریایت مانگ لی اڈیالا جیل میں ریفرنس کی سمات بانی پی ٹی آئی نے بریت کی درخواست دائر کر دی وقلہ نے نیب ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی جمع کرا دی میریکن صاحب کا اسلام آباد میں سنجانی کے مقام پر جلسہ پینڈال میں تیاریاں جاری مرکزی سٹیج کی تیاری کے لیے کنٹینر اور ساؤنڈ سسٹم جلسہ گاہ پہنچ گیا پی ٹی آرہ نماؤں کا جلسہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائسہ لیا پی ٹی آئی ایک نہیں سو جلسے کرے دوبارہ نو مائی نہیں ہونے دیں گے سینیٹر تلال چودری کے پی ٹی آئی پروار بولے ان کی سیاست اڈیالا جیل کے مجرم کے گرد گھومتی ہے یہ معیشت کو پھر سے گرانا چاہتے ہیں ملک کو دوبارہ سیاسی انتشار کا شکار نہیں ہونے دیں گے یہاں کی انتظامیہ نے وہ جو ہمیں پہلی الوکیشن کی تھی جگہ مختص کی تھی وہاں پہ انہوں نے نہیں کرنے دیا اور وہاں سے کنٹینر جس وقت ہم لوگ لوڈ کر کے آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے رستہ روک دیا تھا یہاں پہ تو کنٹینر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ ڈھر رہی ہے عوام سے عوام انصال آتا لائے گی یہ بیل جو ہے یہ اس وقت کے حکمران جو ہیں کل یہ اوپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے ان کے آڑے ضرور آئے گا ہمارے آڑے نہیں ہاتھ آ رہا ہم لوگ بڑی تیزی سے یہ تحریک چلائیں گے اور یہ تحریک اس میں ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ عوام جو مہنگائی سے پس رہی ہے اس وقت آج پھر بجلی کے ریٹ جو ہیں انہوں نے نرخوں میں اضافہ کر دیا ہے بجلی سو روپے یونٹ کو پہنچنے والی ہے لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں عمر ایوب کا بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی استیفہ منظور عمر ایوب نے چار سپتمبر کو عہدے سے استیفہ دیا تھا کہتے ہیں اوپوزیشن نیجر ہونا کیس بھوکتنا سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی ہونا اور آئینی معاملات اکٹھا دیکھنا ورک لوڈ تھا بطور کارکن پارٹی کے ساتھ کام چاری رکھوں گا سلمان اکرم راچہ کو پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل بنایا جانے کا امکار چیرمن پی سی بی موسین نکوی کذافی سٹیڈیم پہنچ گئے سٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا موسین نکوی نے کہا کوشش ہے تیس ستمبر تک بیسمنٹ سے نکل آئیں تین ہفتے میں ایک فلور تیار کیا جائے گا جائشہ سے رابطہ رہتا ہے چیمپینز ٹوفی پاکستان میں ہی ہوگی کپتان کے انتخاب کا فیصلہ کوچ اور سیلیکشن کمیٹی ہی کرے گی ختم نبوت کانفرنس آج منارے پاکستان میں ہوگی تیاریہ مکمل سٹیج تج کیا کانفرنس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں قیامت متوقع سٹیج کے گرد خاردار تار بھی لگا دی گئی مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت اجلا سیکیورٹی پر بریفنگ دشمن پر کہر بن کر ٹوچنے والے شاہینوں کو سلام جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا پاک مزیع کے شاہینوں کا زبردست انداز سات سپتمبر ائر فورس کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کا دیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں فضائیہ نے کامیابی کی تاریخ خرقوں کی ونگ کمانڈر ایم ایم آلم نے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ تیارے گرا کر دھاک بٹھا دی ونگ کی مناسبت سے خصوصی نقمہ چاری جو میں فضائیہ پر ائر فورس کی تمام بیسز پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات دن کی آغاز پر پاک فضائیہ کے شہدہ کے لیے قرآن خانی سے ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں تقریب ائر چیف مارشل صحیر احمد بابر صدو نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی پاکستانی سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے تیل اور گیس کی زخائر کی نشاندہی تیل اور گیس کی تلاش کا جیوگرافک سروے مکمل کر لیا گیا دوست ممالک کے ساتھ مل کر تین سال تک سروے کیا گیا ذراعہ پرٹرولیم ڈیویشن کا کہنا ہے کہ گیس کے زخائر سے متعلق ملنے والے ڈیٹا کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تیل اور گیس کے زخائر کا مکمل حجم ابھی تک نہیں بتا جا سکتا مونسون کا نیا سپل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش راول پنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی انتظامیہ نے ڈیم کے سپل بیز کھول دیئے گجناوالا فیصل آباد چنیوٹ بھکر سانگلہ ہل میں جل تھل ایک ہو گیا محکمہ موسمیات نے پنجاب کے پی اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی پی آئی اے میں اربوں روپے کے ٹیکس کی بے ساب کیوں کہ انکشاف پی آئی اے نے ایک سے کتے سرب ستاون کروڑ کا ٹیکس خزانے میں جامع نہیں کروایا آجیٹر جنرل نے پی آئی اے میں بد انتظامی اور نا اہلی کی نشاندہ ہی کر دی سپورچ کے مطابق پی آئی اے نے مسافروں سے وصول کیا گیا ٹیکس اپنے پاس رکھ لیا دوہزار بائس ملے گئے ٹیکسز خزانے میں جامع نہیں کرائے ایشیا کا سب سے طاقتور سمندری طوفان یوگی چین کے جنوبی صوبے منان سے ٹکڑا گیا صوبے منان میں دو سو پچیس کلومیٹر کی ہواوں نے تباہی مچا دی چین جنوبی میں سکول بند سینکنوں پروازیں منصوب کر دی گئیں ہانگ کانگ اور میکاؤ کے درمیان سمندری پل بند کر دیا گیا ہانگ کانگ سٹاک ایکسچین سمیت دیگر کاروباری مراکس بند سمندری طوفان یوگی کی تباہی سے فلپین میں سولہ امباد ہوئی تھی ڈانلڈ ٹرم کے خلاف کاروباری ریکارڈ میں جال سازی کا کیس عدالت نے ریپبلیکن امیدوار کو بڑا ریلیو دے دیا فیصلہ صدارت انتخاب کے بعد تک ملتبی کر دیا ٹرم کو اس کیس میں 18 سپتمبر کو سزا سنائی جانے تھی سابق صدر کے مکلانے دالت سے فیصلہ ملتبی کرنے کی درخواست کی تھی پیریس میں پیرالیمپک گیمز میں پاکستان کے حیدر علی نے ڈسک تھرو مقابلے میں برانز میڈل حاصل کر لیا حیدر علی نے 52.54 میٹر کی تھرو کے ساتھ تمغہ اپنے نام کیا عزبکستان اور کینیڈا کے ایتھلیٹ پہلی اور دوسری پوزیشن پر رہے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے فیصلہ بات میں کومی کرکیٹرز کے فٹنس ٹیسٹ جاری شاہین آفریدی امام الحق خاری سراغ سمیت بارہ کرکیٹرز کے فٹنس ٹیسٹ ہو گئے شان اور بابرازم سمیت دیگر کرکیٹرز کے فٹنس نو سپتمبر کو ہوں گے ٹیسٹ سپارک کے کھلانیوں کے فٹنس ٹیسٹ دو مراحل میں آج جو نو سپتمبر کو ہوں گے انگلیش فاسٹ بولر مارک ووڈ پاکستان کے خلاف سیریز سے آؤٹ مارک ووڈ کوہنی میں انجری کے باعث سیریز سے باہر ہوئے انگلیش کرکٹ بورڈ کے مطابق مارک ووڈ اس سال مزید کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے دورہ پاکستان اور نیوزیلنڈ میں بھی حصہ نہیں لیں گے مارک ووڈ نے ویسٹن ڈیس کے خلاف سیریز کوہنی کی تکلیف کے باوجود کھیلی تھی ٹراما نگار مستنف اور کہانی نفیس اشفاق احمد کو بچھرے بیس سال بیٹھ گئے افسانے گریہ سے غیر معمولی شعرت حاصل کی اشفاق احمد نے بے شمار تیوی ٹرامے بے لکھے